دوستو یہ سیریز سکول آف اوپن لرننگ کے سٹوڈنٹس کی مدد کے لیے بنائی جا رہی ہے اس میں ان کے سیلیبس کے کانٹینٹ کو سمجھایا جائے گا آج اس کا دوسرا حصہ پیش ہے قول فیصل کا فکری و فنی متعلقہ دوسرا حصہ مولانا ابو القلام آزاد کی عدبی اور تعلیمی خدمات یعنی لٹریری اینڈ ایڈوکیشنل کانٹریبیوشن مولانا آزاد کی شخصیت ملٹی ڈائمینشنل تھی انہیں کئی علوم اور فنون آتے تھے یعنی کئی علم آتے تھے اور کئی فن آتے تھے ایک طرف وہ عالم دین تھے تو دوسری طرف سیاست دان وہ ایک فلسفی بھی تھے اور ایک شاعر بھی صحافی بھی تھے اور عدیب بھی فلسفی مطلب فلوسفر اور شاعر تو آپ جانتے ہیں صحافی مطلب پترکار جرنلسٹ اور عدیب کا مطلب ساہتکار لکھک غرض یہ کہ وہ ہر فن کے ماہر تھے ہر فن مولا تھے وہ ایک اچھے خطیب یعنی سپیکر بھی تھے صحافت یعنی پترکارتہ یعنی جرنلزم اور سیاست یعنی پولٹیکس میں تو ان کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا مطلب مثال ہی نہیں تھی انہوں نے دو اخبار نکالے الحلال اور البلاغ ان اخباروں کے ذریعے انہوں نے اردو صحافت یعنی اردو جرنلزم کو ایک نئی سمت دی ایک نئی دشا دی وہ ایک ایسے سیاست دان یعنی پولٹیشن تھے جن کی قابلیت کا لوہہ نہرو اور گاندھی جی بھی مانتے تھے وہ اکثر مولانا آزاد سے سیاسی موضوعات یعنی پولٹیکل ایشوز پر مشورہ کرتے تھے مولانا آزاد کانگریز کے صدر یعنی پریزیڈنٹ بھی رہے وہ کانگریز کے سب سے نوجوان صدر تھے انہوں نے دو قومی نظریہ یعنی دوئی راشتریہ سدھانت یعنی ٹو نیشن تھیوری کی بھی مخالفت کی سخت وروج کیا اس کا انہوں نے مسلمانوں کی مجلسوں یعنی محفلوں اور جلزوں میں کئی بار زوردار تقریریں کی مگر ان کی بات پر لوگوں نے دھیان نہیں دیا جب ہم ان کی تقریروں کو پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہی ایک دوست ایک ہمدرد ایک غمخوار بن کر سوئے ہوئے عوام کو جگانا چاہا غمخوار مطلب غم بانٹنے والا مگر ان کی آواز نقار خانے میں توتی کی آواز بن کر رہ گئی مولانا عزاد ایک جگہ عوام سے کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہیں پکارا تم نے میری زبان کٹ لی میں نے قلم اٹھایا تو تم نے میرے ہاتھ ہی قلم کر دیے یعنی کٹ دیے میں نے جب چلنا چاہا تو تم نے میرے پیر کٹ دیے میں نے کروٹ لینی چاہی تو تم نے میری کمر ہی توڑ دی انہوں نے اپنی پوری زندگی ہندو مسلم ایک تا کے لیے لگا دی وہ مرتے دم تک دو قومی نظریے یعنی دوی راشتری سدھانت یعنی ٹو نیشن تھیوری کے خلاف رہے قومی اتحاد یعنی راشتری ایک تا کے لیے وہ ہمیشہ کوششیں کرتے رہے آگے چل کر انیک بڑے لیڈروں نے ہندوستان کے بٹوارے کے خیال کو مان لیا مگر آزاد ہمیشہ اس کے خلاف ہی رہے وہ لوگوں کو بار بار یہی سمجھاتے رہے کہ بٹوارے سے نہ ہندووں کو فائدہ ہوگا نہ مسلمانوں کو ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان بننے سے مسلمانوں کا کوئی بھلا ہوتا تو سب سے پہلے میں خود پاکستان کو قبول کر لیتا لیکن اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا آزاد ایک دور اندیش یعنی دور درشی یعنی دور تک دیکھنے والے اور گہری نظر رکھنے والے لیڈر تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان بننے سے مسلمان خود بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے یعنی ویبھاجت ہو جائیں گے بٹ جائیں گے ان کا ماننا تھا کہ بٹوارے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کا کوئی بھی بھلا نہیں کر پائیں گے بلکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے دونوں طرف کے مسلمان کمزور ہو جائیں گے وہ چاہتے تھے کہ ملک کا بٹوارہ نہ ہو بلکہ ہندو اور مسلمان دونوں مل کر ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کریں اور ملک کا مستقبل روشن کریں یعنی بھوشے جو ہے وہ اجول کریں وہ کہتے تھے کہ بٹوارے سے صرف انگریزوں کو فائدہ ہوگا اور ہوا بھی یہی جب ملک کا بٹوارہ ہوا تو سب سے زیادہ دکھ مولانا آزاد کو ہی ہوا بٹوارے کے بعد بھی مولانا آزاد لوگوں کو انسانیت کی تعلیم دیتے رہے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ فرقہ پرستی یعنی سامپردائکتہ یعنی کمیونلزم سے دور رہیں اور مل جل کر ملک کی بھلائی کے لیے کام کریں مولانا آزاد اس بات کے بھی خلاف تھے کہ جو نیا ملک بنے اس کا نام پاکستان ہو وہ کہتے تھے کہ اسلامی نظریے سے بھی پاکستان غلط لفظ ہے اس سے یہ سندیش جاتا ہے کہ دنیا کے کچھ حصے پاک ہیں اور کچھ ناپاک ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کو میرے لیے مسجد بنایا ہے یعنی ظاہر ہے کہ پوری دنیا پاک ہے تو پھر کسی ایک حصے کو پاک کہنا ٹھیک نہیں ہوگا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب ہے پاک پلس ستان یا پاک پلس ستان پوتر ستان تو اس لیے وہ پاکستان شبد کے ہی ورود ہی تھے اس دنیا میں نجانے کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر گمنامی کے اندھیروں میں زندگی گزار کر ایک دن دنیا سے چلے جاتے ہیں کوئی انہیں جانتا تک نہیں مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی قابلیت کے دم پر دنیا میں خوب نام اور عزت کماتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی دنیا ان کے اچھے کاموں کو یاد رکھتی ہے ایسے لوگ امر ہو جاتے ہیں مولانا آزاد بھی انہیں امر لوگوں میں شامل ہیں وہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم یعنی منسٹر آف ایجوکیشن تھے مولانا آزاد کو خدا نے بے شمار صلاحیتیں دی تھی وہ بولتے بھی بہت میٹھا تھے اور جب لکھتے تھے تو بھی کمال کرتے تھے انہوں نے غبار خاطر کو جیل میں رہ کر لکھا تھا جیل میں ان کے پاس صرف کاغذ اور قلم تھا ان کے دماغ میں کتنا کمال بھرا پڑا تھا یہ ہمیں غبار خاطر کو پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے مولانا آزاد ایک مفکر تعلیم یعنی مفکر تعلیم کا مطلب ہے شکشہ کے وچارک اور ماہر تعلیم یعنی شکشہ کے وششک بھی تھے علم کو پھیلانے کے لیے وہ ہمیشہ کوششیں کرتے رہتے تھے یعنی گیان کے پراکاش کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہتے تھے حالانکہ انہوں نے باقاعدہ ٹیچر ٹریننگ نہیں لی تھی مگر وہ جب بھی بولتے یا لکھتے تھے تو ایک سیریس اور بے حد قابل ٹیچر نظر آتے تھے ہمائیوں کبیر نے اپنی کتاب ہندوستان میں نظام تعلیم میں لکھا ہے کہ مولانا آزاد نے گاندھی اور ٹیگور کے ساتھ ہمارے قومی نظام تعلیم کو ایک مکمل شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا قومی نظام تعلیم کا مطلب ہے راشتری شکشہ نیتی ایسے سمجھ لیجئے تو راشتری شکشہ نیتی کو ایک باقاعدہ شکل دینے میں ایک واسطوی روپ دینے میں انہوں نے مکھ بھومکا نبھائی مولانا آزاد مانتے تھے کہ تعلیم یعنی شکشہ کے بغیر ہندوستان ترقی نہیں کر سکتا تعلیم کے ذریعے ہی ہندوستان کو دنیا کے ترقی آفتہ اور کامیاب ملکوں میں شامل کیا جا سکتا ہے ترقی آفتہ کا مطلب ہے developed اور کامیاب آپ سمجھتے ہی ہیں اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے گیارہ سال تک تعلیم کی منسٹری میں کام کیا یعنی منسٹری آف ایڈوکیشن میں کام کیا اور ایک سے بڑھ کر ایک کارنامے انجام دیئے ان کے کچھ کارنامے یہ ہیں انیس سو پچاس میں انڈین کاؤنسل فور کلچرل ریلیشنس قائم کروائی انیس سو اکیابن میں شانتی نکیتن کو مرکزی یونیورسٹی یعنی سنٹرل یونیورسٹی بنوایا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن یعنی یو جی سی قائم کروائی قائم کروائی مطلب ستھاپت کروائی بنوائی اور انیس سو چوون میں نیشنل اکیڈمی آف لیٹرز بنوائی جو بعد میں ساہت اکادمی کہلائی سی ایس آئی آر یعنی کاؤنسل فور سائنٹیفک انڈ انڈسٹیل ریسرچ بھی قائم کروائی اس کے علاوہ انڈین کاؤنسل فور سوشل سائنس یعنی آئی سی ایس ایس سنگیت اکادمی اور للت کلاہ اکادمی وغیرہ بھی انہوں نے ہی بنوائی یہ اور ان جیسے کئی کام مولانا آزاد کے نام سے جڑے ہیں اس سے ان کے دل میں علوم اور فنون کے لیے جو محبت تھی اس کا پتا چلتا ہے علوم مطلب علم کا بہوچن ہے فوشل کے لیے ان کے دل میں جو محبت تھی اس کا پتا چلتا ہے ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تب تو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو بھی آپ پسند کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھئے اس سے پہلے والا ویڈیو بھی ضرور دکھئے اگر آپ کمنٹ کر کے لائک کر کے سبسکرائب کر کے اور شیئر کر کے میرا حوصلہ بڑھائیں تب ہی میں اس سیریز کو آگے بڑھاؤں گا ٹھیک ہے تو ایسا ضرور کیجئے گا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے شکریہ